ابراہیم ابن مالک اشتر نخی ابراہیم مالک اشتر کے فرزاند جنہوں نے مختار سخفی کے قیام کا ساتھ دیا اور امام حسین علیہ السلام کا خون کا بدلہ لینے کے لئے مختار سخفی کے ساتھ میدان جنگ میں آئے جناب ابراہیم کا شمار محبان اہل بیت علیہ السلام میں ہوتا ہے آپ حضرت علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی جناب مالک اشتر کے بیٹے تھے مالک اشتر کے جنہوں نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے جناب ابراہیم نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ جنگ سفین میں حصہ لیا اس جنگ میں آپ کے والد جناب مالک اشتر بھی شامل تھے اور نمائیہ کے دار ادا کیا اس جنگ کے وقت جناب ابراہیم جوان تھے واقعہ کربلا کے وقت ابراہیم منظر عام پر موجود نہ تھے اور کوئی امکان ہے کہ جس طرح جناب مختار کو قید کیا گیا تھا اسی طرح آپ کو اور دیگر محبان اہل بیت کو بھی قید کیا گیا تاکہ آپ نصرت امام حسین علیہ السلام کو نہ پہنچ سکیں واقعہ کربلا کے بعد جب مختار کیسے رہا ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے لگا اسی طرح جناب مختار نے ابراہیم کو بھی اپنے قیام کا حصہ بنایا اور اپنی فوج کا سپہ سلار بنا دیا اور کوفہ سے قیام کا آغاز کیا اس وقت کوفہ پر ابن زبیر کی حکومت تھی جناب مختار کی فوج نے کوفہ پر بڑا حملہ کیا اور کوفہ کو اپنے قبضہ میں لے لیا جناب مختار نے قاتلان حسین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا ابن زیاد ملون کو قتل کرنے کے لئے ابراہیم فوج لے کر مصل کے مقام پر پہنچا اور دونوں لشکروں کے درمیان جنگ شروع ہوئی ابراہیم کے لشکر نے ابن زیاد کے لشکر کو شکست دے دی ابراہیم نے ابن زیاد اور کچھ دوسرے لوگوں جیسے حسین بن نمیر شرجیر بن زلکلا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور ان کے سر کاٹ کر ان کے جسموں کو جلا دیا ابراہیم کی غیر موجودگوی میں قیام مختار کمزور پڑھنے لگا اور مصعب بن زبیر نے باغیوں کے ساتھ مل کر کوفہ پر حملہ کیا اور جناب مختار کو شہید کر دیا اور کوفہ پر قابض ہو گئے جناب مختار کی شہادت کے بعد حکمت عملی کے طور پر جناب ابراہیم نے وقتی طور پر مصعب بن زبیر کی بیعت کی اور مصعب کے حاکم برقرار رہے یہاں تک کہ اکتر یا بہتر عجری میں عبد الملک بن مروان نے مصعب پر حملہ کیا مصعب نے ابراہیم کو اس سے مقابلہ کے لئے بلوایا عبد الملک نے مصعب کے سپہ سالاروں کو رشوہ دینا شروع کر دی اور ایک لشکر اپنے بھائی محمد بن مروان کی سپہ سالاری میں ابراہیم سے لڑنے کے لئے بیجا دونوں لشکروں کے درمیان بغداد کے قریب شدید جنگ ہوئی جنگ کے انتہائی حساس لمحات میں مصعب کے سپہ سالار میدان چھوڑ کر راہ فرار اکتیار کرنے لگے اور ایک بڑی تعداد میدان جنگ سے فرار ہو گئی اور ابراہیم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گیا اور آپ پر چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کر دیا جنابِ ابراہیم بہادری سے مقابلہ کرتے رہے اور آخر کار دشمن کے ہاتھ آ گئے آپ کے قاتل نے آپ کا سر کاٹ کر عبد الملک کے پاس لے گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے غلاموں نے آپ کے جسم کو آگ لگا دی ابراہیم کی قبرِ مبارک بغداد کے قدیمی راستے پر واقع ہے یہ قبر سامرہ سے آٹھ فرسک کے فاصلہ پر ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی آپ کا روزہ شیخ ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک بلند مقام پر واقعہ ہے میرے لاکھوں کروڑوں سلام ہوں اس مردِ مومن پر کہ جس نے امامِ حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا اور اہلِ بیعت علیہ السلام کے زخموں کی مرہم بنا مزید سچی اور حقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے خدا یا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آلِ محمد پر اللہم صلی علیہ محمد وآلِ محمد وَعَجِّل فَرَاجَهُمْ